اصل میں ایسا ہے انسٹیٹیوشن جو ورڈ ہے اس کو تھوڑا سا کریکٹ کریے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں پراجیا کے اور دھرم کی سنسطان کے وجہ جو اصل میں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی جو انفارمیشن ہے پراجیا جو آپ کا جیان ہے اور جو آپ کا دھرم ہے اس کی انہوں نے ایک انوٹھی بیاکیا کی تو اس کی جو انگریزی بنے گی وہ جو لکھے آئی این ٹی یو آئی ٹی آئی این آنا کیا بنا یہ انٹیوشن ٹھیک ہے نا تو پراجیا اور دھرم کی انہوں نے انوٹھی ایک بیاکیا کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ انتہ پراجیا جو ہوتی ہے بدھی سے پرے ہے ٹھیک انٹیوشن ہا نا یہی ہو نا is beyond intelligence through not its opponent یدیا پی اس کی بیرودھی نہیں ہے آپ سمجھے گی نہیں رادہ کرشنان کے انسار انتہ پراجیا بدھی سے پرے ہے لیکن یا یدیا پی اس کی بیرودھی نہیں ہے since it is a reaction to the being since it is a reaction to the being of the whole it also contains intelligence ٹھیک ہے چونکہ سمگر کی ستہ کے پرتی پرتکریہ ہے سمگر کے ستہ کے پرتی پرتکریہ ہے اتہ اسے بھی بودھی کا اس میں بھی بودھی کا سمعویش ہے اس میں بھی بودھی کا سمعویش ہے ابھی اس کو تھوڑا لکھئے پھر تھوڑا elaborate کریں کہ تب confirm ہوگا آگے لکھیں رادہ کرشنان believes that art, literature and philosophy are also intuition لکھ لیجے یا intuitive لکھ لیجے intuitive رادہ کرشنان مانتے تھے کہ کلا ساہت اور درشن بھی انتہ प्रज्यात्मक بودھ پر کوئی نرط میں ہے کوئی اچھا واچال میں ہے کوئی لیکھنی میں ہے کوئی اور بھی طریقے کی جو سریجاناتمک پرکشن اس سے کہیں نہ کہیں اس کی سل لگناتہ تو یہاں پر کلا ساہت اور درشن انتہ پرگیاتمک بودھ پر آدھاریت اگر آپ کے انتہ کرن میں کہتے ہیں جلتی آت جوتی ہمانو کر انتر من میں جیار کبھی کبھی دیکھے ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا من جو ہے یہ کہہ آپ کا انتہ کرن جو ہے کہ جو آپ کی جو ایک پرکار سے انتہ کرن ہے اس کے انتہ کرن میں ایک کلہ ہے جو جب سامنے نہیں دیکھتا ہے تو آپ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں اور جب سامنے دیکھتا ہے تو آپ تھوڑے شانت محسوس کرتے ہیں تو ایک فیلوسفی کہاں سے ڈیولپ ہوئی جیسے کسی کو پیڑ انتہ پرگیا بھی کام کر رہی ہو ایک ہوتا ہی ہم نے کتاب پڑھ لیا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کتاب نہیں پڑھا لیکن پھر بھی انتہ پرگیا سے ہم گرسیت ہیں جیسے ہم جھونٹ بولنا ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ ہماری انتہ پرگیا ہی ہے کسی کو نقصان پہنچانا مجھے اچھا نہیں لگتا تو اس کے لئے ہم کسی انتہ پرگیا ہی ہے تو یہ آپ کے کیا ہو گیا آپ ان چیزوں سے کچھ بھی چیز آپ بکست کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ کلا ساہیت اور درسن بھی انتہ پرگیا کے بہت پرادھاریت یعنی یہ بھی جب آپ آتا ہے جیسے بیرجو مہراج سے جا پوچھ یہ ہے کہ آپ پرگیت کر دیں گے کیا ان کو ناچنے کے لئے سچن تندلگر کو کرکٹ کھلنے کے لئے کون پرگیت کرے گا ایک اہی بیکتی ہے جو پرگیت کرے گا وہ سویم سچن تندلگر ہے ہم کو کس نے کہا کہ آپ کوچنگ چلائیے ہم کو آج سے بیس برس پہلے کس نے کہا کہ آپ دہرہ دون میں جائیے الہ بات کی سم مار گئے بیاد دلی اور دہرہ دون میں جا کے کوچنگ چلائیے ہم کو ایک آدمی نے کہا اور اس آدمی کا نام ہے میں سویم انتہ پرگیا کس نے کہا کہ آرٹیکل لکھئے کتاب لکھئے آپ نے کتنے لوگوں کو بولا کہ تم پڑھتے لکھتے کتاب کیوں نہیں لکھتے ایک آدمی نے آپ کو بولا ہو آپ نے کسی کو بولا ہو منسی پریم چند کو کس نے بولا کہ آپ کو ساہت میں جانا کتاب لکھنا چاہئے تو کیا بولا کلا ساہت اور درسن بھی انتہ پرگیا پر آدھاریت جو بابا لوگ پربچن دیتے ہیں وہ پتھ بھرشت ہو جائیں بعد میں وہ کچھ اور ہو جائیں مدہ الگ ہے بٹ ان کو کس نے کہا کہ آپ یہ پربچن دیجئے انہیں انہیں سویم کو سویم ارے یار آپ کو کلیکٹر بننا ہو سکتا ہے کہ آپ بڑا بھائی کہا ہو کوئی ٹیچر مل گیا ہو کہیں انفلوینس ہو گیا ہو چلو کچھ دن کی پڑھائی ہے پڑھ 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 کے ہو گئے جس کو بولتے پرے ریت ہو گئے لیکن آپ کتاب لکھ لکھنے ایسے بیٹھے اور رائٹر بن گئے ٹھیک تو ان کی جو یہ سمجھ ہے اب چونکہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے اتنے بڑے تھنکر تھے اتنے سمجھدار تھے تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اب جیسے دیکھے ہوں گے کہ سماج بچتر مارگوں سے گجر بھی رہا ہے تو اسے میں ایک آدمی صدھارک نکل جاتا ہے گاندھی جی کو کس نے کہا تھا کہ جھاڑو لگانا چاہیے گاندھی جی کس نے کہا ہوگا سویم گاندھی جی نے سویم کو کھا ہوگا